اس پرتبی پر انسانوں کے آنے سے پور ہر طرف سندرتہ بکھری پڑی تھی اس پرتبی کو اور سندر بنانے کے لیے عیشور نے منشقی رچنہ کی تھی عیشور کو نہیں پتا تھا کہ جس انسان کو بھے اپنی پرتبی پر بھیج رہا ہے بھے ہی ایک دن اس پرتبی کا دشمن بن جائے گا اس کے بنائے کائنات کو ہی مسل کر رکھ دے گا بکاس کو کرنے میں انسان نے شعور پورو سے ہی بیناش کی اور قدم بڑھانے شروع کر دیئے تھے جس کا پرانام اب دھیرے دھیرے ہمارے سامنے آنے لگا ہے جس بکاس کو کرنے میں انسان پھولا نہیں سماتا تھا آج عیشور کی بنائی پرکٹی نے انسان کو اب سندیش دینا شروع کر دیا ہے آج پورے بشم میں لا الاز بیماریوں نے پیر پسارنے شروع کر دیئے ہیں گیڑو وال بارمنگ سے اس کی شروعات ہو چکی ہے گلیشیر پگھل رہی ہیں پہاڑوں پر انسان کی آبک بڑھ گئی ہے پھل سروک پہاڑ بھی کھے سکنا شروع ہو گئے ہیں دھیرے دھیرے پہاڑ بھی جمی دو جھو رہے ہیں گلیشیر پگھلنے سے پانی برد بن کر پٹوے کے نچل حصے کی تر بھاگ رہی ہے سمندر اوپن رہے ہیں ہر طرف جمین جل سمادی لینے کو آتر ہے ایسی کیا بجائے رہی ہوگی جو پرکٹی کو اتنا رود روب دھاران کرنا پڑا ہے اس کے بہت کارن ہیں جو انسانوں کے دوارے ہی بنائے گئے ہیں اور انسان ہی کال کے گال میں سماتا جا رہا ہے ہم اتنے آدھونک ہو گئے ہیں بغیر گاڑی کے ایسی کہ رہی نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس ہمارے پسینے سے کہیں زیادہ پیسہ آ گیا ہے پتلی سڑک پر چل نہیں سکتے ہمارے لیے دس بار ہے لین کی سڑک چاہیے چاہے ان سڑکوں کو بنانے میں ہمیں کروڑوں پیڑوں کی بلی کیوں نہ دینا پڑے یہ ہمیں منجور ہے کیونکہ ہم سپیڈ میں چلنا جانتے ہیں آدھونک ہے نام ہم نیری جانوروں کو مار کر ان کی کھال والے روئے دار بشتر پیان کر ہمیں گرب محسوس ہوتا ہے دن پر دن ہمیں سپر آدھونک جو بننا ہے گلووال بارمنگ پورے بشن میں باتانکولیت ینتروں کا ادھیک سے ادھیک پریयوک کرنے میں آئی ہے کچھ سمیہ بعد اس کا اثر ٹھنڈے دیشوں میں بھی دیکھنے کو ملے گا بہاں بھی تپن ہوگی کیونکہ پردھوی تو ایک ہی ہے دھوان جب اڑتا ہے دھیرے دھیرے سارے میں پھیلتا جاتا ہے گلووال بارمنگ کا دھوان سارے میں پھیل چکا ہے گلیشئر پگل رہے ہیں ہر طرف جل پرلے کا شنکھنا دھو چکا ہے پیڑ پہلے ہی ہم آدھونکتہ کی روٹیاں بنا کر کھا چکے ہیں اب بھے سمیہ آ چکا ہے جب ہم جندگی کا انتجار کر رہے ہوں گے کنٹو موت ہمارے بہت نزدیک ہوگی ہمیں ایسا دردناک موت کا احساس ہوگا جس کی ہم نے کبھی کلپنا بھی نہ کی ہوگی یہ دردناک موت ہمیں آدھونکتہ میں رہنے کا عشور کی طرف سے ایک بہترین تحفہ ہوگا موسیقی